بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و نادرہ دو اپریل اور منگل کا دن ہے اور سب سے بڑی اہم خبر تو یہی ہے کہ جو سپریم کورٹا پاکستان میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ججوں کو دھمکیوں کے حوالے سے کیس کے معاملات ہیں وہ سنگین سورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں ایک سپریم کورٹا پاکستان کل صبح ساڑھے گیانہ بجے سماعت کرے گی ساتھ اکری بینچ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کو دھمکی دی گئی تھی اس کے حوالے سے لیکن دوسری طرف جو ہے کہ آج بڑی سنگین سورتحال پیدا ہوئی جب اسلامباد ہائی کورٹ میں مزید جو ہے کہ وہ دھمکی امیز رویہ کو تقویت ملتی ہوئی نظر آ رہی اور اس میں بالخصوص جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کو انکلوڈنگ چیف جسس اسلامباد ہائی کور آج خطوط بھیجے گئے ہیں آٹھ خط تھے اور ان خطوط کے اندر پورڈر بھی نکلا ہے اور اس میں اب وہ کیا ہو سکتا ہے اس میں کیا بیالوجیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا یہ صرف تھریڈ دیا گیا اس کا بھی انیلیسز ہونا ہے لیکن یہ سالے معاملات چل کے آ رہے ہیں ایک طرف یہ ہے دوسری طرف اڈیالا جیل کے اندر عمران خان صاحب نے اور بشا بی بی نے آج جو بات کی ہے اس میں یہ کھا گیا ہے کہ بشا بی بی کو بنی گالہ میں ان کے کھانے میں شبہ مراج کی رات کو جو کھانا دیا گیا تھا اس میں ہارپک مکس کر کے دیا گیا اور یہ آلٹیمیٹلی تو ایک زہر آلود چیز ہے جو جان لیوہ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ان کے کچھ طیبی مسائلی پیدا ہوئے ہیں تو یہ چیزیں کس طرف بڑھ رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے بشاہد راجل صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں یہ کورٹ رپورٹنگ کرنے ہیں بڑے طویل عرصے سے اسلامت ہائی کورٹ کو بڑا عرصہ انہیں کورٹ کیا آج کل سپریم کورٹ بھی کرنے ہیں اور دونوں جگہوں کی اوپر یہ جو ساری ہلچل مچی ہوئے ہیں اس کا بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی آج ہپینین لیتے ہیں یہ ساری سیچویشن کو کیا دیکھ رہے ہیں اور آلٹیمیٹلی ہونے کیا جا رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کچھ پوزٹیو ہوگا نیگٹیو ہوگا یہ چیزیں کچھ چیک ہوں گی بشار صاحب بہت شکریہ پہلی بات یہ بتائیں کہ یہ سارے معاملے کو جو سپریم کورٹ میں ہینڈل کیا گیا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آج جو اسلام آج ہائی کورٹ کے اندر فیز ٹو ہوا ہے بسیکلی اس کا یہ دھمکیوں کا جو ہے اس کے پیچھے کیا مہرکات ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ فارج عمیل صاحب جو پہلے آپ نے پوچھے کہ سپریم کورٹ نے اس کو ہینڈل کیسے کیا میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ سناب آج ہائی کورٹ کے جو چھے ججز ہیں انہوں نے جب خط لکھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بیسیت آدارے کے سبراہ زہرہ ہائی کورٹ ہوں گے یہ وہ عدل کے انساب کو تھی جو سب سے بڑی انچی گدی ہے اس پر تو چیف جسٹس پاکسار بیٹھے ہوئے نا انہوں نے خط لکھا انہیں تو انہوں نے ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ بلکہ ملک برک کی جو ہائی کورٹ ہے ان کی اپنی آئینی ہے وہ عدالت ہے وہ اس کے تابع تو نہیں ہوتی لیکن انہوں نے جو خط لکھا وہ عدل کے اس تقاضی کے مدابق لکھا ہے کہ وہ بیسیت سربراہ جو عدل کا سب سے بڑا انچی گدی پر بیٹھے ہو چیف جسٹس انہیں باپ سمجھتے ہوئے یہ خط ل دیکھا انہوں نے یہ کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چھے ججز ہیں انہوں نے باری باری یہ منگل کو اپنے جو گزہ منگل ہے اپنے گھر بلیا وہ طویل پریکٹس ہوئی سبا دو گھنٹے اس کے بعد چیف جسٹس سے جو بڑیادی طور پر گلتی ہو چیز جسٹس پاکستان سے وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے اس کو جوڈیشل سیڈ پر دیکھنے کے بجائے ایڈمنسٹریٹیو جو کو فل جلاس بلیا ہے ایڈمنسٹریٹیو طور پر جو ادارہ جاتی اندر ہے سبریم پورٹ کے اندر وہ ایڈمنسٹریٹیو طور پر اسے اجلاس بلیا علاقہ ان کا جو رائٹ تھا وہ جو آئی ناکہ کہتا ہے کانون کہتا ہے کہ اس کو جوڈیشل سیسٹرم پر جوڈیشل سائٹ پر بلا کر اسے اس پر اس کی اپنینن لے رائے لے ججز گی انہوں نے اسے ایڈمنسٹریٹیو بلا کر رائے لی اچھا پھر وہ ایڈمنسٹریٹیو کے پاس بھی دیا پھر اوپر سے یہ ہوا جی کہ بتایا گیا جی کہ جو سابق چیف جسٹرس ہے جنہا جو سربراہ بنائے گئے تھے انکواری کمیشن کے ایک رکری سربراہ تو انہیں یہ بتایا گیا تو کسی نے کسی طریقے سے انہوں تک یہ میسیج کمینیکیٹ کیا گیا انہوں تک کہ یہ فل کورٹ کی منظوری سے ہوا انہوں نے کہا جی کہ جو فل کورٹ کی منظوری ہے تو اس پر آپ مجھے وہ فل کورٹ کے میٹس ہیں جی وہ وہ دے مجھے کہ میں ان کو تاکر پڑھ سکو چیف جسٹرس صدق جنالی صاحب نے لیکن جو سپریم کورٹ ہے انہوں نے میٹس دینے سے نکارکا دیا انہیں پتا چیلا کہ یہ تو میرے ساتھ کہیں کہ دھوکہ ہوا ہے گیم ہوئی ہے پھر جب وہ بنا اگزیٹیو نے انہیں پنایا جو تیو آرز جنہیں کہتے ہیں وہ سر جب انہوں نے پناہی تو اس میں بھی بڑی گیم کھیلی گئی بڑی چالاکی سے اس میں کیا گیا ایک دو اس میں انہوں نے یہ لکھ دیا جی کہ ڈائریکٹری انوارلمنٹ جو خفیہ ایجنسیز کے جس پر درام پر ڈائریکٹری انوارلمنٹ ایک یہ اور دوسرا یہ انہوں نے اس کو ڈینائی کر دیا جی کہ اگزیٹیو نے اختلط نہیں ہے مسلط کرتے ہیں ان عظمات کو جو ٹیو آرز تھی اور جو الیگیشنز تھی وہ میچ نہیں کر رہے تھے میچ نہیں کر رہے تھے اب جو چیف جسس سابق چیف جسس نے جو خط لکھا تھا سر وہ خط ایک طرح ہے کہ تو چارج شیٹ تھی وہ انڈورز کر رہے تھے ہائی کورٹ کے جیجز کے الیگیشنز کی اور پھر جو ہے کہ گورنمنٹ جس تھی وہ ایک وہ ہے کہ تو اگزیٹیو کوئی خلاف چارج شیٹ تھی اور دوسرا وہ سپریم کورٹ کے مجیدہ جو چیف جسس سے ان کے خلاف چارج شیٹ تھی وہ کہ ان کو خود جو ہے کہ خود دیکھتے ہیں ادارہ جاتی کیونکہ اسران آباد آئی کورٹ کے جیجز ہے جو خط لکھا تھا وہ خط بیڑی طور پر ادارہ جاتی انہوں نے اقرائے مانگ لیتی گائیڈیٹس مانگ لیتی کہ ہمارے ساتھ اگر یہ ہو تو اس کو کہ آپ سپریم جوڈیشن کونسل کے سید سے ہمیں رائے دیں کیونکہ اس پر وہ سپریم جوڈیشن کونسل بلکل خاموش ہے اس پر کوئی اس پر اپنی کاروں ساتھ نہیں ہے ایک یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ جو تصدق جلانی صاحب کا خط ہے کہ شاید دونوں نے جو اس وقت سپریم کورٹ لیول کی اوپر جو فیصلہ ہوا تھا اگزیکٹیو کو بھیجا گیا یا تحقیقات کمیشن کی طرف بھیجا گیا یہ انہوں نے احساس دلایا کہ شاید آپ اپنا کام نہیں کر پا رہے یا آپ اپنی چیزوں سے اس طرح سے آگاہ نہیں ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو ججز جو ہیں کہ وہ بیٹھ کر اگر اس خط کو نہیں سمجھ سکے لو اسلامت ہائی کورٹ کے ججز کو تو وہ اس منصب کے تقاضے پورے نہیں کر رہے یہ لیگل فرٹینٹی کے اندر اگرائیت ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا بزن ہے اور کچھ لوگ کا خیال ہے کہ انہی خطوط کی روشنی میں اور انکلوڈنگ تحقیقاتی کمیشن کے سربراہ کے خط کی روشنی میں جو ہے کہ وہ یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ آمیر فاروق صاحب کے خلاف بھی سپیم جیشل کونسل میں کیس ہونا چاہیے اور جسٹس قاضی فائز صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں کتنا بزن ہے صرف بلک میں دیکھیں جو خط لکھا تھا سلامبار آئی کورٹ کے ججز نے نا انہوں نے وہ اس خط میں اب دیکھیں انہوں نے اقدار کہاں سے کی وہ شکو صدیقی کیس سے اقدار کی انہوں نے اب شکو صدیقی کیس نے جی کیس میں جو چاجز لگائی گئے تھے میں مجھے یہ حرانگی ہے اس بات پر تاجب ہے مجھے اس بات پر کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ انوارمنٹ ہوئی انٹرفیر کیا گیا چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے اس کا فیصلہ دیا اس کیس کا ان کی مرات تو بالگار دی لیکن اس نقطے کو نہیں چھیڑا جس پر جس کو انہوں نے کہا تھا کہ انٹرفیر کیا گیا ایک تو یہ اس پر بڑی تنقید ہوئی جس نے فل کورٹ اجلاس میں نے پنایا تھا ایک اس موبلے پر اور دوسرا جو اگزیکٹیف سے وہ ملے تھے اس موبلے پر بھی ججز پہلے دن انہیں ججز نے سبیم کورٹ کے اندر جو ججز تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ اگزیکٹیف سے اس موبلے پر نہ ملیں آپ کو پتہ ہوگا سر کہ میں جو آپ میں جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ اس میں کتنا وزن میں وہ بات آپ کو بتاؤں گا لیکن تھوڑا سا اکراب جازے اجازت دے تو میں تاریخی بات کروں گا کہ جب پاکستان بنا تو فیڈر کورٹ اس وقت سبیم کورٹ کو فیڈر کورٹ کہتے تھے سر عبدالرشید آپ کو بتا ہے کہ پہلے چیف جسٹس کا پاکستان تھے لیاکر تعلی خان جو زیادہ پاکستان تھے مرکسی گورنمنٹ کا ایک کیس تھا سیٹر کورٹ میں تو لیاکر تعلی خان نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں سر عبدالرشید جو پہلے پاکستان کا چیف جسٹس تھے ان سے ملکات کرنا چاہتا ہوں تو چیف جسٹس نے کہا جی کہ ہمارے پاس اکومت کا ایک کیس ہے ہمارے پاس پڑھا ہوا آپ کا آپ اس میں فریق ہے میں آپ سے ملکات رہی کروں گا یہاں سے انہیں کہا کہ آپ کا ایگزیٹیو سے جا کرنا ملے انہوں نے یاد براہ رس خود ایکیوزڈ ایکیوزڈ خواہش کا اظہار کیا جی کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں اور پھر دوسرا جواب نے کہا کہ اس میں کتنا وزن دیکھیں سر اس میں ہے وزن اب دیکھیں وہ جسٹس تصدق جنالی نے جو خط لکھا ہے نا صاحب وہ تو سیدھا سیدھا چارج شیٹ ہے نا جی انہوں نے چیف جسٹس کو آئین پڑھایا کہ آئین یہ کہتا ہے اب غلط راستے پر جا رہے ہیں اب سیدھے راستے پر وہ چیف جسٹس تو رہے ہیں نا وہ انہیں کہا کہ دو یہ خط جو لکھا ہے سبیر کورٹ کے بسرابادہ کورٹ کے ججیز نے دو سو نو میں فال کرتا ہے دو سو نو نائن میں فال کرتا ہے اس کو آپ دارا جاتی طور پر دیکھیں میں اگر اس کو دیکھوں گا تو آپ کی جو انڈیپنڈنٹ عدلیہ ہے جو سبیر کورٹ ہے اس کی انٹرفیر ہوگی میں نہیں دے سکتا یہ یہ آپ دیکھیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیز اور جو آج ساری ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں کون سے اناثر ہو سکتے ہیں اور کیا میسیج ہو سکتا ہے سر یہ تو ایک بہت بڑا عالمیہ ہے آپ بہت خوبی ان چیزوں سے کہا ہے کہ یہاں پر پہلے تو بتایا جاتا تھا کوئی لڑکی کے بھائی کبھی آتے تھے کبھی کہا جاتا تھا کہ کوئی عزمہ آگئی پتہ نہیں کیا آگئی آج ایک رشم اور وقار کوئی نئے نام آگئے وہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ اس میں صرف پاودر نہیں ملا اس میں سر وہ جو کئی خطرہ ہوگر تو ایک سائن بنا ہوتا ہے وہ اڈیو والا اس لانچے والا اس طرح وہ بھی ملے ہیں وہ بھی بنا کر بیجے گئے تھے نا اس خطوں میں اس کی امچ بنا کر بیجا گیا تھا وہ عجیب ہوگی اچھا جو پترگار ہوتا ہے جو رپورٹل ہوتا وہ تو دیکھتا ہے چیزیں کھوج کرتا ہے آپ دیکھیں کہ انویلپ وہ وائٹ انویلپ ہے آٹھ ہجر کو جو خط لکھے گئے وہ سفید انویلپ ہے اچھا آپ اگر کہیں انویلپ کو لکھیں گے تو کہیں نہ کہیں کوئی داگ تو لگے گا انویلپ ہے وہ بلکل کورے لکورے ان پر کئی داگ بھی نہیں لگا وہ تیسے پر کنگا پر ٹکر لگا ہوا ہے وہ پوست بھی میرے خیال کہ یہاں سے جو یہاں سے قریب ترین سے ہوا ہے وہ پوست اسی دیوانے سے پوست ہوئے وہ اور آج ہی وہ تقسیم ہو گیا اچھا دوسرا پھر ایک بات بڑی دلچسپ ہے اینڈرائیٹی کی ایک ہی ہے سب کھا مجھے اس میں اپنا نام یہ کی دیا ہے ریشن ریشن زوجہ وکار وائف آف وکار آپ دیکھیں ہماری جو ایجنسیز میں نہیں کہتا کہ ہماری ایجنسی دنیا کی نمبر پان ایجنسیز ہیں یہ انادہ بات ہے کہ یہ بشام میں ابھی جو یہ قصہ ہوا چینیز انجینئر کے ساتھ وہ بتایا گیا کہ کوئیٹا ایران سے وہ چلی کوئیٹا سے وہ گھاڑی چلی بیچ میں یہاں تا کہا کہ تو کسی نے نہیں دیکھا وہ تو اکلادہ بات ہے اگر ایجنسیز ہماری چین سر تو وہ تو پتہ لگا سکتی ہے یہ تو مشکل نہیں ہے آج کل جدید دور ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے جس ڈہانے سے پوسٹ آفیس پوسٹ ہوا ہوگا وہاں جا کر وہ سی سی ٹی فوٹیج لگے ہوئے وہ اینادہ بات ہے کہ لو میں کے واقعے میں دالت سی سی ٹی فوٹیج مانگ دیا وہ دیتے نہیں ہیں یہاں سے بہت سے لوگ بردیوں کے اندر سے اٹھا لیے گئے لیکن کہتے ہیں سی سی ٹی فوٹیج یہاں بھی ہو جاتا ہے سر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر آج سپریم کورٹ میں یہ کیس بھی لگا تھا ماتی اللہ جانب کا ذرک نام کا کوئی بندہ تھا جس کو پکنا تھا جو انویسٹیگیٹ ہوا تھا وہ سب نے آیا تھا اب تو ایک اور بڑا مسئلہ بن گیا اب یہ ریشم کہاں سے پکڑی جائے گی ابھی تک گورٹ ہی پکڑی گئی تو کل نے اس حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس بھی اثر ساڑے گیارنف جیس کی اسمات ہے وہاں پر یہ مدہ ضرور اٹھے گا آپ سمجھتے ہیں اس کے کوئی منطقی انجام تک پہنچ سکے گا بڑے کمیشن بڑے بڑی رپورٹیں آئیں سب جو ہے سردخانے میں چلی جاتی ہیں نہیں سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا وائد کیس ہے جہاں پر آپ سے اب عدلیہ تاریخ کا جو دھارہ ہے وہ موڑنا ہے اور یہ منطقی انجام تک جائے گا یہ اثر نہیں ہوگا اگر منطقی انجام تک نہ پہنچا تو یک رپورٹیں کمیشن جو بنائے گیا تھا اس پرٹک ہے وہی بہت تھا لیکن جب پریشر پڑا عوام کا عوام کا جب پریشر ہوتا ہے تو پھر چیزیں بدل جاتی ہیں پھر وہ کوئی بھی بٹھا ہو رہا کسی کرسی پر تو پھر بدل جاتا ہے مجیدہ چیف جیسرز بھی چار چھ مار رہے گئے نہیں جاتے ہوئے تو یہ میں سمیتا ہوں کہ یہ چاہیں گے کہ یہ فیصلہ اس فل کوٹ میں جو اجلاس ہوئا تھا اس میں یہ ججز میں وہاں یہ کہا تھا چیف جیسرز صاحب کو کہ آپ اس میں سو موٹو لیں لاجز بینچ یا فل کوٹ بنائیں اور اس پر بنا کر ایک ایسا فیصلہ دے جائے کہ آج کے بعد یہ کوئر چیز جو آپ نے فل اور لاجز بینچ کی بات کی جو مجھے انڈرسٹیننگ ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس کے پر فل کوٹ اس لیے نہیں بنے گی کیونکہ پریکٹس ایمپیسٹر ایکٹ کے اندر اپیل کا حق دیگا ہے اور اگر ساتھ رکنی یہ ہے چودہ ججز ہیں تو پھر نیا بینچ اگر بنتے ہیں اس میں اپیل کا حق ہے بلکل میں آپ کے پاس بینچ ہو یا فل ہو جائے تو پھر اپیل ریویو اپشن ہے نام کے پاس جو آپ کا آئین کا آرٹیکل ایٹی سکس خائف اپکو ریویو پہلے بھی تھا نا وہ ریویو وہی بینچ کر لیتا ہے فل کوٹ بنے گا تو ریویو کا اپشن ہوگا تو اس کے پاس جائے گا نا فل کوٹ کے پاس جائے گا نا اپیل کا حق یہ دیکھیں سر اس وقت پریکٹس ایمپیسٹر کا یہ معاملہ آیا تھا تو اس وقت جسٹس آئیشہ ملک نے بار بار یہ سوال اٹھایا تھا نا کہ یہ اس کے اخلاف اپیل کہا جائے گی فورم کونسا ہوگا میں یہ بھی چیزیں دیکھ رہی تھی لیکن ریویو کا اپشن ہے فل کوٹ بنتا ہے تو اگر کسی کے خلاف حیصلہ آگیا تو وہ ریویو میں دائر کر سکتا ہے اور آئین کا آرٹیکل آپ کو ون ایٹی پائپ سکس دیتا ہے یہ اپشن آپ کو ریویو کا اور آپ وہ حق لے سکتے ہیں اور یہی موجودہ جو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو اتراز کیا جاتا ہے منصور شاہ صاحب کے اوپر قاضی فائز صاحب کی جانب کی دونوں علاگ ہو جائے کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹیف سے ملاتات کی میں سمجھتا ہوں میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں اور کل جب کیس کے سماج شروع ہوگی تو اس میں سب سے پہلے یہی موجودہ اٹھایا جائے گا جو وقلا ہوں گیا جو اس کیس کو لے کر چلیں گے وقلا جو اسلام آئی کوٹ کی جنجل کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسرہ پاکستان اور جسرس منصور شاہ جسرس منصور شاہ منصور شاہ جب بھی اتراز ہوتا ہے وہ ہو جاتے ہیں چیف جسرس قاضی فائز جسرس بھی الادہ ہو جائیں گے بینچ سے پھر نیر سرے سے بینچ بنے گا پانچ رکنی ہو سکتا ہے سات رکنی باہ ہو سکتا ہے نو رکنی ہو سکتا ہے گیارہ رکنی بینچ ہو سکتا ہے پھر کل تو اس پر جو ہوگا وہ انیشلی اس کا تھوڑا سا مائن سیٹ ایک تو عدالت کا پتہ چلے گا کہ وہ اس کو کس کی طرف لے کر جا رہے ہیں ایک دو نوٹسز گئی رہا ہوں گے کمیشن کی طرف جاتے ہیں آج بھی پاکھان بار کونسل نے اس میں پریٹیشن ڈائر کر دی ہے انہوں نے تو جوڈیشن کی باب مانگ کی ہے مجھے آزر سرورس ججز کی اور ہائی کورٹ نہیں بے خرج کمیشن اپنی رپورٹ دے اور پھر یہی بیٹ یہ ساری چیزیں کلاب ہوگی سر تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دیکھیں یہ مولا بہت تھیل گیا ہے باز بھی فریق بنیں گے وگلا بھی فریق بنیں گے اور یہ مولا پھیل گیا ہے یہ کسی نے کسی جگہ جاتا بہت شکریہ بچاند رائش صاحب ہمارے سے بات پہلے تھے لیکن ایک دو چیزوں اور اسلامباد کی ذہن میں ضرور رکھئے گا کہ ایک اسلامباد پچھلے دو دی مہنہ بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں جب سے آئی جی تبدیل ہوئے ہیں دی آئی جی آپریشنز ہیں انہوں نے اس وقت اسلامباد میں دو ایس ایچ اوز کو برطرف کر چکے ہیں ساپ ایس ایچ او موطل ہوئے ہیں دو ایس ایچ اوز کو انعام بھی دیا گیا اچھی پرفارمنس پیپال اور اسلامباد پچھلے ڈیڑھ سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہی پولیس جو ہے کہ کس طرح سے سیاسی ورکرس کلاف ریکم کرتی تھی جالی مقدمات بنایا جاتے تھے تو اب ایک تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے دوسری جو عدالتی دباؤ کا معاملہ ہے آپ ایک چیز اور ذہین میں ضرور رکھئے کہ بہت سے تفصیلات سامنے آئی ہیں جو عمران خان نے آج اڈیالا جیل کے اندر گفتبو کی ہے اور اس میں تین چار چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ بھی آپ ذہین میں ضرور رکھیں کہ اتصاب کورڈ کے جج صاحب جنہوں نے عمران خان کو سزا دی تھی عمران خان یہ کہتے ہیں کہ اڈیالا جیل میں وہ پانچ دفعہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ جو اڈیالا جیل کا ہسپٹل ہے وہاں پہ ان کو علاج کے لیے جانا پڑا دورانے سماعت اور عدد کا نکاح کیس کی سماعت کر رہے تھے جج قدر اکلا صاحب ان کے وکلا یہ کہتے ہیں عمران خان کی جنہوں نے بتایا اور پھر آج انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ ان جج صاحب نے کہا کہ ان کے بیٹے کے ولیمہ اس کو تاخیر رکوا دیا گیا کہ جب تک آپ خیصلہ نہیں کریں گے تو ولیمہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا اور سائفر کیس کے جج صاحب جو ہے سماعت روٹین میں ہو رہی تھی دس منٹ کے لیے وہ باہر گئے واپس آئے تو جہاں پہ سماعت تھی وہیں پہ ساری کی ساری سماعت ختم کر رہے کہ انہوں نے فیصلہ دے دیا اور پنڈی کے کمیشنر صاحب جو وسل بلور ہوتا ہے کہ جو اندر کی چیزیں بتاتا ہے اس کو قانون پروٹیکشن دیتا ہے اور یہاں پہ قانون نے اسی کو ابھی تک لا پتہ رکھا ہے تو یہ بہت سے جو دباؤ کی کیفیت ہیں وہ بھی ہیں لیکن اچھے چیزیں جو ہیں کہ آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہیں ایک جو تھانا مرگلہ کا کیس تھا نو میہ کے بعد تو امیان خان اس میں آج بریعت بھی ہوئی ہے اور سائفر کیس کے اندر جو آج اچھے رمالک سامنے آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ اگلے چوبیس یا اٹھالیس گھنٹوں سے فیصلہ ہو سکتا ہے آج یہ کھا گیا کہ اس کو ہم جلد مکمل کرنا چاہ رہے ہیں کل اس کو کیس کو مکمل کر لیں کہ ہو سکتا ہے کل ابتدائی شورٹ آڈر آ جائے یا پرسن آڈر آ جائے اور تفصیلی آڈر بعد میں آئے اور زیادہ امکان ابھی اس وقت یہ دکھائی جائے رہا ہے کہ شاید یہ ٹرائل بیک نہیں ہوگا واپس نہیں جائے گا اس کو شاید یہ سزا ہی کال ادم قرار دے دی ہے جتنا لیگیلٹیز بار بار اس میں اندر ہوئی ہیں تو آج تکلی اتنا ہے خالج مین کو جاز دیجئے اللہ حافظ